پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدین سربراہ انسی او سی نے تین مئی سے چالے سے انہنچہ سال کے افراد کی ویکسینیشن کا اعلان کر دیا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے دو خصوصی تیارے چین سے سات لاکھ کرونا ویکسین لے کر اسلام آباد پہنچ گئے مجموعی طور پر تین پروازوں کے ذریعے دس لاکھ ویکسین پاکستان لائی جائیں گی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے دو خصوصی تیارے چین سے سات لاکھ کرونا ویکسین لے کر اسلام آباد پہنچ گئے جبکہ تیسری پرواز جلد متوقع ہے پہلی پرواز صبح اور دوسری پرواز دوپہر کو دارالحکومت بیجنگ سے اسلام آباد پہنچی دونوں پروازوں سے ساتھ لاکھ سے زائد ویکسین لائے گئی ہے بوئنگ ٹرپل سیون کی خصوصی پروازیں حکومت پاکستان کی جانب سے چلائی جا رہی ہیں زیادہ گنجائش والے تیاروں کے استعمال کا مقصد کرونا وبا کے مقابلے کے لیے ویکسین کی ترسیل کو تیز کرنا ہے تیسرا جہاز تین لاکھ سے زائد کرونا ویکسین لے کر جلد اسلام آباد پہنچے گا مجموعی طور پر تینوں پروازوں کے ذریعے دس لاکھ ویکسین پاکستان لائے جائیں گی دوسری طرف وفاقی وزیر اور ان سی او سی کے سربراہ اصد عمر نے تین مئی سے چالیس سے انانچانس سال کے افراد کی ویکسینیشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا ٹویٹر پر جاری بیان میں اصد عمر نے بتایا کہ ملک میں دوسرے روز بھی ایک لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی ویکسین ریجسٹریشن کے عمل میں تیزی آئی ہے جو حاصل آفزہ ہے انہوں نے بتایا کہ تین مئی سے چالیس سے انانچانس سال کے افراد کی ویکسینیشن شروع کر دی جائے گی اور پیر سے انہیں ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی وزیر آزم احتساب پر لچک نہیں دکھا سکتے گورنر سن عمران اسماعیل کہتے ہیں جہانگیر ترین الزامات کا سامنا کریں یقین ہے جہانگیر ترین اور ان کے رفقہ پارٹی کا برا نہیں چاہتے گورنر سن عمران اسماعیل نے کہا کہ جہانگیر ترین پر لگنے والے الزامات کا وزیر آزم کو دکھ ہے انصاف کا تقاضی ہے جہانگیر ترین ان الزامات کا سامنا کریں کراچی میں پریس کانفنسیں خطاب کرتے ہوئے گورنر سن عمران اسماعیل کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں اس سپورٹ میں الزامات کا وزیر آزم کو دکھ ہے انصاف کا تقاضی ہے جہانگیر ترین ان الزامات کا سامنا کریں وزیر آزم احتساب پر لچک نہیں دکھا سکتے کراچی میں پریس کنفرنسیں خطاب کرتے ہوئے گورنر سن عمران اسمائل نے کہا کہ جہانگیر ترین وزیر آزم کے قریبی ساتھی رہے ہیں یقین ہے جہانگیر ترین اور ان کے رفقہ پارٹی کا برا نہیں چاہتے علی زفر پر جہانگیر ترین نے اعتماد کا اظہار کیا وزیر آزم صاحب کو انتہائی افسوس اور دکھ اس بات کا تھا کہ جو الزامات لگے ہیں جہانگیر ترین کے اوپر جس کی وہ انکوائری اس وقت چل رہی ہے اور جس کو بگت رہے ہیں اس کا وزیر آزم کو دکھ ہے لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب انکوائری کا الزامات کا اسی طرح سامنا کریں گے جیسے کہ اوپوزیشن کا کوئی شخص سامنا کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے امکان بڑھ گئے ہیں چاہتے ہیں اغوانستان سے امریکی فوج کے انخلا پر ہمسایہ ممالک ساتھوں آنے والا وقت پاکستان اور قوم کے لیے بہتر ہونے والا ہے پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے جانے پر اوپوزیشن گھپرائی ہوئی ہے ایران سے ہمارے تعلقات مزید بہتر ہو جائیں ہندوستان سے ہمارے تعلقات بہتر ہونے کے چانسز بڑھ گئے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب افغانستان سے انقلاح ہو فوجوں کا افواج کا تو اس وقت ہماری جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ساری کی ساری وہ ہمارے دوستوں میں شمار ہو نہ کہ ہماری بورڈر پر ہمیں ٹینشن شروع ہو جائے کراچی میں کرائم بہت کم ہو گئے ورلڈ کرائم انڈیکس نے رپورٹ چاری کر دی دنیا بھر کے تین سو چھانوے بڑے شہروں میں جرائم کی صورتحال پر سروے کر آیا گیا انٹرنیشنل کرائم انڈیکس نے آداد و شمار چاری کر دیئے آداد و شمار کے مطابق جرائم کے خلاف اومدہ حکمت عملی کے باعث کراچی ورلڈ کرائم انڈیکس میں ایک سو تین سے ایک سو پندھروے نمبر پر آ گیا ہے مزید حوال اس رپورٹ میں شب و روز محنت رنگ لانے لگی ہے جس کا اعتراف ورلڈ کرائم انڈیکس نے بھی کیا ہے رپورٹ کے مطابق سال دوہزار بیس میں کراچی ایک سو تینوے نمبر پر تھا جبکہ سات سال قبل شہر قائد کرائم انڈیکس میں چھٹے نمبر پر تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک کوششوں کے باعث کراچی میں ہر گزرتے سال جرائم میں واضح کمی دیکھی گئی ہے انٹرنیشنل کرائم انڈیکس سے مطابق وینزیلا کا دار الحکومت کارکاس وینزیلا پہلے نمبر پر ہے جبکہ آوان دار الحکومت کابل کا چودوہ نمبر ہے بنگلہ دیش کا دار الحکومت دھاکا تین تالیس میں امریکہ کا شہر یوسٹن بیانوے نمبر بھارت کا دار الحکومت دہلی بیاسی جبکہ واشنگٹن ڈی سی اٹھاس میں نمبر پر ہے اسی طرح پر نائٹس فرانس ایک سو پانچوے جبکہ بھارتی شہر بنگلہ ایک سو آٹھ میں نمبر پر ہے کل ادم ٹیل پی کی نظر سانی درخواس وزارت داخلہ کا کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ وزارت داخلہ نے کل ادم ٹیل پی کی نظر سانی درخواس پر سینئر افسران پر مشتمل تین رکنی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا نظر سانی درخواس انصداد دہشک گردی ایکٹ کے تحت دی گئی وزیر داخلہ شیخ رشید کی زیر صدارت کل ادم ٹیل پی کی نظر سانی درخواس پر اجلاس ہوا اجلاس کی مزید تفصیلات جانیں گے اس سیپورٹ میں وزارت داخلہ نے کل ادم ٹیل پی کے نظر سانی درخواس پر سینئر افسران پر مشتمل تین رکنی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا نظر سانی درخواس انصداد دہشک گردی ایکٹ کے تحت دی گئی تفصیلات کے مطابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی زیر صدارت کل ادم ٹیل پی کی نظر سانی درخواس پر اجلاس ہوا اجلاس میں ٹیل پی کی نظر سانی درخواس پر غور کرنے سمیت قانونی پہلوں کا جائزہ لیا گیا وزارت داخلہ نے کل ادم ٹیل پی کی نظر سانی درخواس پر سینئر افسران پر مشتمل تین رکنی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا کمیٹی میں وزارت قانون اور وزارت داخلہ کے افسران شامل ہوں گے گزشتہ روز تحریک لاب بیک پاکستان نے کل ادم قرار دینے کے خلاف نظر سانی اپیل دائر کی تھی نظر سانی درخواس انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت دی گئی تھی جس کے بعد وزارت داخلہ نے ٹیل پی کی اپیل سننے کے لیے اجلاس طلب کر لیا تھا یاد رہے وزارت داخلہ نے تحریک لاب بیک پاکستان کو کل ادم قرار دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد انصداد دہشتگردی ایکٹ انیس سو ستانوے کے تحت تحریک لاب بیک پاکستان کو کل ادم قرار دیا گیا پنجاب حکومت نے تحریک لاب بیک پاکستان پر پابندی کی سفارش کی تھی بعد ازہ قومی کاؤنٹر ٹریرزم آدھارٹی نے کل ادم تنظیموں کی فہرس میں تحریک لاب بیک پاکستان کو شامل کر لیا تھا ٹیل پی کو فہرس میں ان ناسیوہ نمبر دیا گیا تھا نیکٹا نے کل ادم تحریک لاب بیک پاکستان کو فنڈز خیرات انداد دینے پر پابندی آئیت کرتے ہوئے کہا ٹیل پی کو انداد دینا دہشتگردوں کی مالی معاملت کے مترادف ہوگا کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے ای ویزے کا آغاز کیا گیا ہے وزیر خارجہ شام حمد قریشی نے ہنگری کے ہم منصب پیٹر سجارتوں سے ملاقات میں بتایا کہ حکومت نے بیرونی سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ای ویزے کا آغاز کیا ہے دونوں رہنماؤں کے دیمیان ہوئے ملاقات میں دو طرف تعلقات تجارتی اقتصادی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلے خیال کیا گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر خارجہ شام حمد قریشی نے ہنگری کے ہم منصب سے ملاقات میں بتایا کہ حکومت نے بیرونی سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ای ویزے کا آغاز کر دیا ہے شام حمد قریشی نے وزارت خارجہ میں ہنگری کے وزیر خارجہ و تجارت پیٹر سجارتوں سے ملاقات کی اور انہیں آمد پر خوش آمدید کہا دونوں رہنماؤں کے دمیان ہوئے ملاقات میں دو طرف تعلقات تجارتی اقتصادی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور ہنگری کے ماہ بین دو طرفات تجارت کے وسیع امکانات موجود ہیں پاکستان او بھرتی ہوئی مارکٹ ہے جہاں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں شام حمد قریشی نے بتایا کہ حکومت سرمایہ کاروں کو ٹیکس چھوٹ سمیت پرکشش مرا دے رہی ہے انہوں نے ہنگری کے وزیر خارجہ و تجارت پیٹر سجارتوں کو آگاہ کیا کہ پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں ملاقات میں ہنگری کے وزیر خارجہ نے اغوان امن عمل میں پاکستان کی مسالحانہ کوششوں کو سرہا پاکستان دس ویک میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی